اللہ لا الہ کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھائے یا آپ نے اچھا سمجھائے سنیں میری بات پھر انہیں حدیث پڑھی انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو پتا چل رہا ہے تین ایک ہوتی ہیں حالکہ اس حدیث سے پتا چل نہیں رہا تھا لیکن ایک فرض کر لیں واقعی پتا چل رہا ہے تو میں نے کہا قرآن سے تو پتا چل رہا ہے تین کتنی ہوتی ہیں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں چاہے ایک مجلس کی ہو یا الگ الگ مجلس وہ کہہ رہے ہیں قرآن نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے پھر میں نے ان کو پھر میں سمجھ گیا کہ ان سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے ہر آدمی کا پتا چلتا ہے کہ اس سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے اس کو کس قسم کی دلیل لینی ہے جس سے یہ سمجھے گا تو میں نے پھر صحابہ کے فتوے پڑھنا شروع کر دی ہے کہ جو ایک مجلس کی تین طلاق کو تین کہتے تھے تو وہ کہنے لگے جب حدیث آگئی تو صحابہ کے فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا تو میں نے کہا کہ حدیث کا مطلب آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے آپ لوگ کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ابھی مجھے آپ تانہ دے رہے تھے کہ حدیث کا مطلب آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں سوری قرآن کا مطلب آپ اچھا جانتے ہیں یا نبی تو نبی کی باتوں کا مطلب صحابہ زیادہ اچھا جانتے ہیں یا آپ یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں مشتہد بنے ہوئے ہیں اندر سے کھوک لیں اندر سے کھوک لیں یاد رکھو انٹرنیٹ پر آج کل اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آج کل تقلید کے خلاف کے چاروں ائمہ کی تقلید حرام ہے اس کے خلاف بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں ان پر ابھی میں بات نہیں کروں گا میرا موضوع رہ جائے گا اور بڑے مزین دلائل سے بات ہوتی ہے ایک بات کان کھول کے سن لیں جو لوگ بھی آپ کو ائمہ مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ تقلید جہالت ہے صرف قرآن و سنت کو فالو کرو یاد رکھو لیبل قرآن و سنت کا لگایا جا رہا ہے مقصد ہے کہ امت ان ائمہ کے راستے سے ہٹے گی جب ایک دفعہ ہٹے گی تو پھر اپنی مرضی کا ہم قرآن و حدیث ان کو سمجھا سکیں گے کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مجتہدین ہیں ائمہ مجتہدین کہ یار یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہمارے لیے کیونکہ عوام سے جب قرآن و حدیث کی بات کرو لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا امام شافی کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا امام مالک کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا امام احمد بن حمل کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا عوام یہ بات کر کے کیا کرتی ہے سائٹ پہ ہو جاتی ہے تو اور گمراہی پھیلانے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کو آج کل کے جو متجددین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی مرضی کا قرآن و حدیث ان کو پہنا نہیں سکتے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری ساری زلالت اور گمراہی تقلیص سے پھیلتی ہے کیونکہ مقلد آدمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہتے ہیں بھائی ائمہ کرام نینکا تو اس کو پہلے ائمہ سے ہٹاؤ پھر وہ بات کرنے پر آئے گا تو یاد رکھو اس سے آپ قرآن و حدیث پہ نہیں آوگے قرآن و حدیث کے نام پہ تحریف دین کا دروازہ کھل جائے گا قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے آپ کو کچھ حدود اور ذابتوں کا پابند ہونا پڑے گا ورنہ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہے اور وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دے گا اور آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں حقیقت میں آپ قرآن و سنت کا لیبل استعمال کر رہے ہوگے چل نہیں رہے ہوگے تین طلاقوں کے مسئلے میں ایسے ہی ہوا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مشہور پروفیسر صاحب ہے نا وہ ہر گمراہی کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کی آپس کی رائے میں کتنا اختلاف ہے جو آپ کو مشتہدین کی تقلیز سے ہٹاتے ہیں قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں ان کی اپنی رائے میں دیکھ لو ایک کلپ میں ایک ہی شخص کچھ بات کر رہا ہوگا اسی موضوع پر دوسرا کلپ وہ بھی قرآن و سنت کے نام سے ہوگا وہ بلکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا تیسرا کلپ آپ سنو گے وہ بھی قرآن و سنت کے نام پر بات کر رہا ہوگا وہ بلکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا تین طلاق کے مسئلے میں دیکھ لو جو لوگ آئیمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے ان میں سے تین رائے ہیں تین طلاق کے مسئلے میں بعض کہتے ہیں تین طلاقیں دی تو ایک ہوں گی اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے بعض کہتے ہیں تین طلاقیں دی تو ایک بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایسے طور میں دی ہے جس میں بیوی سے جمع کر لیا تھا عام طور پر تو لوگ ایسے ہی دیتے ہیں اور یہ خلاف شرح ایک بھی نہیں ہوئی وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ ایک فریق کہتا ہے تین دی ہیں تو تین ہوں گی وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف چیلنج بھی کر رہے ہیں تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے یہ تو آپ نے کیونکہ ایک ہی کے سنے ہوتے ہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق یہ مسئلہ سنا ہوگا چاروں آئیمہ کے نزدیک عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں لیکن سب کا اتفاق نہیں ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی قرآن و سنت کی روشنی میں ان میں بھی دور آئے ہیں اس میں تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تحقیق ہو چکی ہے تو پہلے ہی مشتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کر لو مزید تحقیقات مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہیں ہاں جو جدید مسائل ہیں ان میں اشتحاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں آپ اشتحاد کریں خیر یہ پھر موضوع ادھر سے ادھر آتا ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کر رہے ہیں تقلید کے خلاف اس کا مقصد ہے امت کو ایک دفعہ وہاں سے ہٹاؤ اس کے بعد پھر جب یہ وہاں سے دیکھو عیسائی اگر آپ کو اسلام عیسائیت پر لائے گا تو پہلے عیسائی مذہب کے برحق ہونے کے دلائل نہیں دے گا وہ پہلے آپ کو اسلام کے خلاف کرے گا وہ اسے پتا ہے یہ جب تک اسلام سے محبت کر رہا ہے یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے پہلے اسلام کے خلاف کرو جب یہ نیوٹرل ہو جائے کوئی بھی چار جس میں باقی نہ رہے پھر اس میں جو چاہے بھر دو ایک برطن میں پانی بھرا ہوا ہے آپ چاہتے ہو اس میں پیٹرول بھر دو تو پہلے اس کا پانی انڈیل کے اس کو خالی کرنا پڑے گا اب آپ اس میں چاہے دودھ ڈالیں چاہے دیسی گھیڈ ڈالیں چاہے بول لو نا یار پیٹرول ڈالیں تو وہ پھر اپنی مردی کی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں ہنفی شافی یہ سب جہالت ہے تقلید شرک ہے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اندر سے ائمہ کی اعتماد آپ کے دماغوں سے سینے سے ختم کریں جب آپ اندر سے خالی ہو جائیں گے پھر اپنی مردی کی چیز آپ کے اندر ڈالنا آسان ہو جائے گا یہ لوگ اگر قرآن و سنت کی تحقیق کرتے ہیں تو ائمہ کرام یہ تحقیق پہلے کر چکے ہیں قرآن و سنت ہی پہ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے وہ تحقیق زیادہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے بنسبت آج کے لوگوں کی تحقیقات کے